تو آج ہم سننے والے ہیں ایک ایسی کہانی جس میں بہت سارے ٹویسٹ آئے ہیں وہ کہانی اس کے متعلق ہے کہ جب اپنے ہی گدداری کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے اس کہانی میں ایک بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ کی بیوی ہوتی ہے اور بادشاہ کا ایک معصوم بیٹا ہوتا ہے اور ان کا بلن ہوتا ہے اس بادشاہ کا شیطان بھائی بلو وہ بلو اس بادشاہ اور اس بیٹے پہ ہر وقت نظر رکھتا تھا ان کی باتیں سنتا تھا جب اس بادشاہ کا باپ مر گیا تھا تو اس نے اپنے بیٹے بڑے بیٹے کو راجہ بنا دیا تھا بلو کو اسی وقت کی جلن ہو رہی ہے اور اب وہ راجہ بننا چاہتا ہے تو ہم اپنا یہ رنگین سفر شروع کرتے ہیں تیار کے سلسلے میں لٹ گئے رشتے دار تیار کے سلسلے میں لٹ گئے رشتے دار جو تھا کسوروار بن گیا نہ کسوروار ایک دن کی بات ہے ایک زمانے میں باپ بیٹا اور اس کی ماں تھی یہ تینوں بہت ہی خوش تھے بہت ہی خوشیاں ہی خوشیاں تھے ہاں 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 باپ بیٹے میں بہت ہی زیادہ محبت تھی لیکن اس محبت میں ایک دارار تھی وہ تھا اس پرنس کا چاچا یعنی بادشاہ کا بھائی شیطان بھلو ہاں 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 میں ہوں شیطان بھلو پرنس اگر تُو پیدا نہیں ہوا ہوتا تیرے باپ کی وراشت میں تھا جاتا ہاں 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 ایک دن اچانک سے اپنے بیٹے کی گھنوں پہ یہ بات کی کہتا بیٹا کہنے لگا بابا کیا ہوا بابا بیٹا میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے میں اپنی وراشت میں سوک رہا ہوں مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یہ کام کرو گے اس وقت بھی ان باتوں کے وقت یہ شیطان بھلو دیکھ رہا تھا میسر کے ایک پیرامید میں ایک شکتی شالی تاویر ہے جو کو تاویر پہنے گا وہ میسر کا سب سے شکتی شالی راجہ بنے گا بیٹا کون صاحب ہو نہیں نہیں میرے پتی مر گئے میری سندگی قراب ہو گئی رہا اب کیا ہوگا ممو اور بابا مر گئے میرے پتی مر گئے اب کیا ہوگا میرے پتی مر گئے اب کیا ہوگا میرے بابا مر گئے میرے پتی مر گئے کون رو رہا ہے اس سیمانی دل پر کس نے رویا میرے بابا مر گئے مسکیٹی ہے چاچا ایلہ میرے دوست کس نے مارا اس کو کس کی ایسی حرمت ہوئی وہ خود کر گئے انہوں نے کہا کہ پھر ایمید ہے اس میں لانک اٹھ ہے وہ بہتی شکتی شالی لانک اٹھ ہے کوئی بھاک نہیں میرے راجہ میں اس وقت کو ڈھون میں میں آپ کی مہدست کاروں گا ماں میں چلتا ہوں چلو بیٹا میں بھی آتی ہوں کائی حالت بلو باہت چیئر تھا تو کیسا ہے باہت چھیک تیرا بھائی مر گئے دوست میں نہیں کارے گا بردے تو مجھے کیا میرا دشمن ہے میرا دوست کا بات بول اچھے کالو میں میری کام کرنا ہوگا کیوں میں ترے باب کو مکر ہوں میں تجھے وزیر بھی بلاوں گا اور پیسے بھی دوں گا کون سکا میں تمہیں ان پر نظر رکھتی ہے اور سر مجھے کہنا ہے مینرہ مطلب کی تو نے ہی مر دوست کو مرویا ہے ٹھے 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 ٹھا ٹھے 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 nesse client مادہ مدون لاؤ بارنہ میں ترے کارٹ ڈالوں گا نا آشا بے چاہتا ہوں کوئی بات نا ہے میں تو بہت زیادہ تھک گیا چلو انتی ہیں یہ ٹین پرامیٹس بچ گئے ہیں انتی ہیں پر گونڈتے ہیں پھر پچھار پرامیٹس بچ چکے ہیں ان پر ایک ابھی اور پھولیتے ہیں پھر چلتے ہیں یہاں پہ بھی نہیں ہے اتراتے ہیں پھر ایک پرامیٹس دیتے ہیں یہاں میں دینی ہیں آرے یار یہ گیا آرے میرے ایک کامر آرے لگ گئی چلو ان پھلاس پھارا پرامیٹس اس پہ دیکھتے ہیں چھوٹا والا ہے دور دور تک کہیں پہ نظمی آرہا مہ پس چلتے ہیں میں تو بہت آگیا آرے بیٹیا تم ابھی تک کام پی چھے ماں میں پہ ریوٹس میں لوکیٹ ڈونڈ رہا تھا لیکن اکیلے مجھے کوئی لوکیٹ نہیں ملا کوئی بات نہیں بیٹا ایک نا ایک دین ایسا آئے گا تم پورے میں سپے راج کرو گے اور تمہیں لوکیٹ بھی مل جائے گا ماں تمہیں کوئی راستا یاد ہے ہاں بیٹا ہاں مجھے ایک راستا یاد ہے وہ جیل کی یہاں سے جاتا ہے جیل تمہیں کھولنا پڑے گا ٹھیک ہے ماں میں چلتا ہوں چلو میں بھی ماں تک ساکھا اچھا میں چلتا ہوں میں چلتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ! 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 چل چل اگر موقع کر دے آہ! تیرے بیٹے کو اتنی دینے کیوں لگے چلو نظر دیکی آجا دیں آہ! بیٹا تمہیں اس میں گستے دا آہ! مسکی جی اور چاچا نے ہمیں دوکھا دیا بولو اور مسکی جی اور چاچا نے مجھے بیوز کر کے جیل میں ڈال دیا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے حلبلی جلدی سے ہی طرح میرا نام ہے حلبلی مچہ ہمیں سب جگہ حلبلی مہارانی جی کیا حکم ہے حلبلی جلدی سے آگیا آؤ میرے آگیا آؤ جی مہارانی جی حکم میرے بیٹے کا خیال رتنا مہارانی جی مہارانی جی میں اس کا خورج زیادہ کھیا مہارانی جی ہمیں پیپ پہ آ جایا مہارانی جی کہاں چل دیا مہارانی جی کہاں چل دیا پیرامیڈز کی درد جا مجھے روک رہاں حلبلی مجھے یہیں پروچا دیا جو بھی کھو راج کمار مہارانی جی آہ! آہ! یہ کیس ہو گیا آہ! بللو میں تجھے نہیں چونگوں گا آہ! میں بھی فریز ہو گیا آہ! آہ! نہیں میں نے ان کو کیسے دوکھا دے ستا ہوں میں نے دوکھا نہیں دے ستا بلو تو مرسا راش کمار جی مجھے معاف کیجے میں لالچ کی لالچ میں آگیا تھا میں نے بلو سبایوں سے بور رہا تھا میرا کام ہو دی میں مسکیٹیر کو ماروں گا یہ بلو کے مجھے خاک مارے گا چلو مہارا راش کمار جی اب بلو کی خیرنی کو پیرا مرکے اندر گیا بلو آج جی کھیر میلا بلو جی بلو جا بلو جا اگر لاؤکت مہار نے تو مرہا تھا یہ لوگ پا لاؤکت ہے یہاں تو لاؤکت ہے راج مہار جی آگے دیکھ کر چلتے ہیں آہ میری پیس پا گیٹ جاو وہاں پر لاؤکت ہے لاؤکت وہاں پر ہے چلو 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 تم اس پردکشان میں سفل ہو گئے یہ کون گو رہا ہے اب یہ لاؤکت اور ایجپٹ تمہارا ہے اب یہ لوگ سے اچھے سے رہنے لگے شہر میں بمجھuyorum bemیدا مہارات والپرنس بھی اچھے سے رہتا تھا میں سے دیکھت سرا Zhang شکریہ بررہ اور آپ تیکھونے شکریہ ہی مہارات ہی انOUL آپ ان آپ 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 es موسیقی